اسلام علیکم فرنس فرنس گیزر اگر آٹومیٹک ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس پائلٹ کے شولے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جیسے ہی گیس غائب ہوتی ہے یہ شولہ بند ہو جاتا ہے اور گیس کے دوبارہ آنے پر گیزر آن نہیں ہوتا اور ہمیں گرم پانی کے لیے بار بار گیزر کو آن کروانا پڑتا ہے تو اگر ہم پائلٹ کے اس فلیم کو کسی طرح سٹیبل کر پائیں تو ہمارے گیزر کو گیس کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیزر آف بھی ہو جاتا ہے تو جیسی گیس آئے گی تو گیزر دوبارہ خود بہ خود آن ہو جائے کرے گا اور ہمیں پوری سردی ہر وقت گرم پانی ملے گا آج کی ویڈیو میں ہم لوڈ شیڈنگ کے دوران گیزر کو بار بار آن کرنے کے مسئلے کا حل کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں گیس کے آنے یا جانے کی وجہ سے گیزر کو بار بار آن کرنے کا جھنجٹ نہیں رہے گا گیزر کا یہ پائلٹ پوری سردی اسی طرح ہی چلتا رہے گا تو اس کو سٹیبل رکھنے کے میں دو طریقے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساتھ رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے فرنڈز ہم سب سے پہلے پائلٹ کے ساتھ آتے جائیں گے اور یہ تھرمو سٹیٹ کے پاس جہاں پہ پائپ اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر پائلٹ کے فلیم کی اڈجسمنٹ ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس کا اوپر والا ٹاپ پہلے کھول دیا تھا تاکہ وقت کی بچت ہو سکے تو اس اڈجسمنٹ سے ہم پیچکس کی مدد سے اس کا شولہ یہاں سے بند کر دیں گے اسے ہم کلاک وائز گھومائیں گے تو یہ شولہ دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو جائے گا ہم اسے بالکل بند کر دیں گے تاکہ یہاں اس کے اندر گیس آنا بالکل بند ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شولہ یہاں سے بالکل بند ہو گیا ہے اب یہاں پہ گیس بالکل نہیں آ رہی مین وال بند کر دیں گے ایک پائپ کا اتنے سائز کا پیس لیں گے جو برنر سے لے کے گیزر کے باہر تک آ جائے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک وال لگا لیا ہے جس میں ہم فلیم کو خود ایجسٹ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ایک ادد نوزل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم پائپ کو اٹیچ کر دیں گے اس پائپ کو بینٹ دینے کے لیے میں نے ہیمر سے اسے تھوڑا تھوڑا دبا دیا ہے اگر اندر سے اس کا سائز چھوٹا بھی ہو جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے آگے اس کے کوئی نوزل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آگے سے اس طرح اس کا موں تھوڑا سا بند کر دیں گیس کے نکلنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی بچ جائے گی تو ہمیں نوزل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سائٹ پہ ہمیں پائپ لگا دینا ہے ہم اس کی تھرمو کپل کو یہاں سے پکڑ کے پیچھے کھینچ کے باہر نکال لیں گے یہ اس طرح باہر آ جاتی ہے اور پھر اس تھرمو کپل کو ہم یہاں سے الگ کر لیں گے اس تھرمو کپل کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اب ہم اپنے فلیم کے بلکل ایج کے اوپر اسے اتنے فاصلے پر فکس کر دیں گے یعنی جب ہم اسے یہاں پہ سیٹ کریں گے تو تھرمو کپل کا یہ والا ایج اس کے شولے کے بلکل اوپر ہونا چاہیے اب جب یہ اس پوزیشن میں آ جائے گا تو ہم اسے اپنے پائلٹ کی جگہ پہ فکس کر دیں گے تھرمو کپل کو لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کی تھرمو کپل ٹھیک بھی ہو پھر بھی یہاں پہ لگانے کے بعد کام نہیں کرتی اس کے اس والے سینسر کو سیل کے بلکل سینٹر میں فکس کر کے اس کے بعد ایک ہاتھ سے اس کو ہم نے دبا کے رکھنا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے اس نٹ کو کس دینا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے کوئی گیس کی لیکچ کا سین نہیں ہوتا لیکن ہمیں صرف اس کے سینسر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ نیا پائپ لگا دیا ہے اس کے اوپر تھرمو کپل ایجسٹ کر دیا ہے اور یہاں اس کے وال لگا دیا ہے ہم گھر میں استعمال ہونے والا ایک سینڈر لیں گے اس کا سائز کوئی بھی ہو سائز میٹر نہیں کرتا یہ چار کلو گیس والا سینڈر ہے عام طور پہ یہ گھر میں چولے کے طور پہ اور اس طرح کے ہیٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے تو مارکٹ سے ایک چھوٹے سائز کا ایکسٹر سینڈر پرچیز کر کے وہ بھی اس کے یوز کے لیے ایکسٹر رکھ سکتے ہیں اس میں سے ہم اتنی چھوٹی لائٹ لیں گے کہ وہ آپ کا ایک سینڈر آپ کا پورا سیزن چل سکتے ہیں اس میں الٹی چوڑی ہوتی ہے کسنے والی سائٹ پہ گھمائیں تو یہ کھلتا ہے تو مارکٹ سے اس طرح کی نوزل مل جاتی ہیں آپ نے اب سینڈر کے سائز کے حساب سیپ نوزل آ کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگی ہوئی اٹیچمنٹ کے اوپر سے یہ نوزل کھول کے وہ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر یہ والی نوزل فٹ کر رہے ہیں اور جو پائپ ہم نے گزر کے پائلٹ کے ساتھ لگایا تھا اس کا دوسرا سیرا ہم اس نوزل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اگر آپ کے کیس میں سینڈر کے ساتھ اس طرح کا اٹیچمنٹ وال نہیں لگا ہوا اور اس کے اوپر ریگولیٹر فٹ ہوتا ہے تو جہاری بات ہے ریگولیٹر میں اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کا چھوٹے سائز کا ہینڈل وال بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ گیس کی اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں پائپ کے کسی بھی جگہ پہ اس سینڈر میں اس کو کاٹ کے اس چھوٹے سائے ہینڈل وال کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ پائپ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہوا تھا فلیکسیبیلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی لیکیج نہیں رک رہی تھی تو میں نے پائپ چینج کر دیا ہے فلیکسیبیل پائپ میں لیکیج کی گنجائش نہیں ہوتی اب ہم سلنڈر سے گیس کو کھولیں گے اور یہ فرنڈز ہم نے اس کے تھرمو کپل کے نیچے خود کا بنایا ہوا فلیم آن کر دیا ہے صرف اتنا رکھنا ہے جس میں تھرمو کپل کو ہیٹ پہنچتی رہے اور سلنڈر کی گیس بھی ضائع نہ ہو ویری فرس ٹائم آپ کو دس سیکنڈ کے لیے اس پوش بٹن کو پوش کر کے رکھنا ہے جس طرح پہلے کرتے تھے لیکن یہ ہمیں اب صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے اس کے بعد پوری سردی دوبارہ ہمیں اس پوش بٹن کو آن نہیں کرنا پڑے گا گیس کا ہینڈل کھولیں گے اور ادھر سے آن کر دیں گے اور ہمارا گیزر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینہ پائلٹ کے اس وقت آن ہو چکا ہے یہ میں یہاں سے ہینڈل وال بند کرتا ہوں سمجھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی گیزر میں اسے گیس چلی گئی ہے اب دو گھنٹے کے بعد یا چار گھنٹے کے بعد گیس دوبارہ آتی ہے اور یہ اس کے اندر گیس آنا شروع ہو گئی اور ہمارا گیزر پھر سے آن ہونا شروع ہو گیا بھلے اس کا تیمپریچر ہم جتنا بھی رکھیں گے اسی تیمپریچر پہ آف ہوگا پہلے کی طرح ہی کام کرے گا نئی چیز صرف یہ ہے کہ اسے اب آپ کو دوبارہ آن نہیں کرنا پڑے گا گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ہمارے گیزر کو بلکل بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا گیس چلی جائے گی تو بند ہو جائے گا لیکن آ جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی آن ہو جائے گا اب میں اس کو تھرمو سٹیٹ بھی کم کر کے دکھاتا ہوں یہ تھرمو سٹیٹ سے آٹومیٹک ٹرپ ہو گیا مطلب گیس بھی ابھی آ رہی ہے لیکن یہ تھرمو سٹیٹ سے پانی گرم کرنے کے بعد ٹرپ ہو گیا اب جیسے ہم پانی یوز کرتے ہیں اور یہ آٹومیٹک تھی تھرمو سٹیٹ سے پھر آن ہو گیا اور اگر فرنڈز آپ کو یہ پائپ بنانا یا اس کے اوپر یہ وال لگانا اس طرح کا کوئی بھی کام مشکی لگے کہ آپ آپ کو لگے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا ایک آپ کو سمپل طریقہ بتانے لگا ہوں نہ تو نیا پائپ بنانے کی ضرورت پڑے گی نہ اس طرح کا کوئی وال لگانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے ہم یہاں سے اس کا وال بند کر دیں گے پائلٹ کا آلڈی جو یہاں سے شولہ نکلتا ہے ہم اس کے اس ایجسمنٹ پیج سے گلاؤک وائز گھما کے اس کا شولہ بند کر دیں گے یہاں سے گیس جانا بند ہو چاہے گی اور اس کے اس نٹ کو کھول لیں گے ہم نے یہ پائپ کھول لیا ہے پائپ کے اس جگہ پہ اب گیس نہیں آ رہی ہے ہمارا گیزر آن بھی ہوگا تو یہاں پہ اب گیس نہیں نکلے گی کیونکہ ہم نے اس کی اس ایجسمنٹ سے گیس بند کر دیا ہے پھر بھی آپ نے یہاں پہ جھاگ لگا کے دیکھ لینا ہے اگر گیس لیک ہو رہی ہو تو یہاں پہ کوئی بھی نٹ لے کے اس کو پر ٹیفلن ٹیپ لگا کے ہم یہاں سے نٹ لگا کے تو اس کی گیس یہاں سے بند کر سکتے ہیں لیکن فیلحال یہاں سے گیس بند ہے گیس نہیں آ رہے تو ہم نے اس کا یہ پائپ باہر نکال لیا گیس والا پائپ لے کے اس کی جگہ پہ لگا دیں گے فینس ہم نے اس پائپ کے ساتھ اس ربر پائپ کو کس دیا ہے یہاں پہ ایک تار کے ساتھ بھی بند دیں گے پائپ لگا دینا ہے سمپلی ہم اس کا وال کھولیں گے اور گیزر کے اندر پائلٹ کو آن کر دیں گے تو فینس ہم نے اس کے فلیم کو سلندر کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور اس کو بالکل لائٹ فلیم پہ سیٹ کر دیا ہے یہ فلیم نہ تو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کم ہوگا نہ بجھے گا اور گیزر کو پروپر آٹومیٹک رکھے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فلیم اس وقت اس پائپ سے ہوتا ہوا یہاں پائپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے تھرمو سٹیٹ کو ہم نے یہاں سے بائی پاس کر دیا ہے تھرمو سٹیٹ کے یہاں سے گیس ہم نے بند کر دی ہوئی ہے اب یہ پائپ یہاں سے ہوتا ہوا یہ سلنڈر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوئی ہے سلنڈر کے ہم نے یہاں سے اس کی سیٹنگ کر دی ہے اب اس کا فلیم گیزر کی تھرمو کپل کو ہر وقت ورکنگ کنڈیشن میں رکھے گا بھلے گیس آئے یا نہ آئے لو شیڈنگ میں گیس چلی جائے گی گیزر بند ہو جائے گا اور جیسے ہی گیس آئے گی گیزر دوبارہ آن ہو جائے گا جس طرح اب ہم اسے آن کرنے لگے ہیں ہم نے اس کے مین وال کی گیس کو آن کر دیا ہے ہمارا پائلٹ کا فلیم اب ہمارے سلنڈر کے ساتھ ہون ہے اور اس کو ہم ویری فرس ٹائم میں ہم نے ایک دفعہ اس کے پوش بٹن کو دبا کے رکھنا ہے جتنا عام طور پر ہم دبا کے رکھتے تھے صرف اتنا دبا کے رکھیں گے پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے یہ کام ہمیں صرف ایک دفعہ ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد تھرمو کپل اس سیل کو آلویز ورکنگ کنڈیشن میں ہی رکھے گی اب ہم اس کے آن آف بٹن کو آن پزیشن پہ لے آئیں گے اور یہاں سے تھرمو سٹیٹ کو آن کریں گے اب اس کی اجسمنٹ ہمیں جہاں پہ بھی رکھنی ہو ہم اس کی اجسمنٹ رکھ دیں گے وام پہ ہوت پہ یا ویری ہوت پہ اب ہم گیس کے جانے کا تجربہ بھی کریں گے کہ گیس کس طرح جاتی ہے اور کس طرح آتی ہے اب سپوز کریں کہ لوڈ شیڈنگ میں گیس چلی گئی ہے اور گیسر بند ہو گیا یہ اب گیس دوبارہ آنے لگی ہے یہ میں ہینڈل وال اس کا پھر کھولتا ہوں اور یہ گیسر آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے اور جو سلنڈر ہم نے ساتھ لگایا ہے یہ سلنڈر ہمارا پورا سیزن گزار جائے گا اس میں ہمارا کچھ زیادہ والا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور گرم پانی کے نام ملنے کے جھنڈٹ سے جان چھوٹ جائے گی آپ کا گیسر صرف اور صرف اس وقت بند ہوگا جب آپ کا سلنڈر ختم ہوگا تو جیسے ہی سلنڈر ختم ہو آپ سلنڈر کو بھروا کے دوبارہ اس کے ساتھ لگا کے اور صرف ایک تائم صرف ایک دفعہ پہلی دفعہ اس بٹم کو پش کرنا ہے اور اسے آن کر دینا ہے اور تھرمو سٹیٹ کو اپنی مرجے سے سیٹ کر لینا ہے تو آپ کا پھر گیسر ایک دفعہ کنٹینیو چلنے کے لیے تیار ہے اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے صرف آپ نے جو اس جگہ پہ پائپ لگایا ہے اور سلنڈر کے ساتھ جو پائپ اٹیچ کیا ہے صرف آپ نے سابند سے فوم بنا کے جھاگ بنا کے اس جگہ پہ اس کی لیکٹ چیک کر لینی ہے یہ ہم نے خود سے ایک آٹومیٹک سسٹم لگا دیا ہے اب پوری سردی ہمارا گیزر آٹومیٹک کام کرے گا اور ہمیں ہر وقت گرم پانی دے گا میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے آپ کو جو طریقہ ٹھیک لگے آپ وہ اپنائے اور لوڈ شیڈنگ کے ہوتے ہوئے سخت سردی میں گرم پانی کا مزا لیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ